بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال ہوتے ہیں. جس میں آپ کو آوٹ لائن شیڈو، ریفلیکشن اور گلو دینا پڑتے ہیں. یہاں پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ کی جیسے کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں کی ٹیک یوٹیوب چینل کے جو آوٹ لائن ہے اس میں گلو آ چکے ہیں. اگر آپ شیڈو لے کر آنا چاہتے ہیں تو شیڈو کے لئے آوٹر اور انر سائٹ دونوں کا شیڈو ہے. آپ یہاں پر شیڈو بھی اس کا ریپلائی کر سکتے ہیں ریفلیکشن ریفلیکشن بھی آپ دے سکتے ہیں جیسے کی پہلے سیلیک کریں سیلیک کرنے کے بعد آپ ریفلیکشن پہ جائیں ریفلیکشن پہ پھر آپ سیلیک کر دیں ریفلیکشن اس طرح آ جائیں گے یہ زیادہ دوکمنٹس میں اور جو کارڈ شارٹ استعمال کرتے ہیں وہاں پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے خورت گلو کے لئے یہ اور چیزیں ہیں جو کوئی سیٹیفکیٹ وغیرہ بنانا ہے تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آ گیا ہے تو یہاں پہ اگر آپ نے ٹیکس کو ہائیلائٹ کرنا ہے ہائیلائٹر سے تو اس کے لئے یہاں پہ کلرس دیئے ہوئے اور کلرس کلر آپ سیلیک کریں ڈوکمنٹ کے سامنے لے کے آئے پوری لائن کو کرنا ہو تو ڈوکمنٹ کے درمیان میں سامنے رکھے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے درمیان میں کرنا ہے کچھ چیزوں کو کرنا ہے تو وہاں سے بھی آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ہے ہائیلائٹر اس کے بعد آ گیا آتے ہیں اس کا فون کلر ہامgriffور پر font color black ہی ہوتے ہیں اگر آپ چینج کرنا چاہئے font color color printer سااپنو نکالنا چاہتے ہیں font color اپنا چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں اس color کو آپ کے اپنے کو خمک کر سکتے ہیں 정부 ڈجون سے color آپ کو پسن آتے ہیں جس ڈوکمنٹ کے لئے آپ کو سوٹیٹی sixt bir ہے یہاں سے آپ سیلیک کر سکتے ہیں سیلیک کرنے کے بعد ڈانکے دبائیں اور آپ یہاں سے یہ چیز کر سکتے ہیں یہ ہے فونڈ کے فونڈ میں آگے اور بھی بہت سے kreati tricks ہے جس میں آپ نے strike strike تو کیونکہ یہاں پہ آپ کو دکھائے گیا تھا اور ڈبلитьсяik کرنا ہوکتا ڈبلuroushusٹائک ہو گی اور سکریپٹ کے لیے سپسکرپٹ سپر سکریپٹ کے لیے یہاں سے بھی select آپ کر سکتے ہیں یہی سے بھی آپ setting کر سکتے ہیں فونڈ کی اور یہاں سے بھی بہت سے icon سیدھر دیئے ہی یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بات آتے ہیں آگے جس میں آپ کو پیرگراف کے آپ کوئی ایسا ہے کہ آپ کوئی پیرگراف لکھ رہا ہے اس میں کوئی لائننگ دے رہا ہے کوئی نام لکھ رہا ہے تو اس میں آپ کو نمبریں بھی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ ڈاڈ دینا پڑتا ہے بلوٹس جو ہوتی ہے وہ دینا پڑتا ہے ان کے لیے آپ پیرگراف میں پیرگراف کی سیٹنگ پہ آنا پڑتا ہے